موسیقی 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 لگنا کبھی اچانک سے کھانسی آنا اس پکار کی تکلیفیں ہوتی ہیں جی آڈی کی بیماری میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھیں پیت کی بیماریاں آم ہو چکی ہیں بچے سے بڑا ہو کوئی بھی ہو پیت کی بیماریاں سے ہر کوئی گرست ہے آخر کیا وجہ ہے اور کیا اسے لکھنڈ ہوں گے جن کا دھیان رکھا جائے اس کی وجہ تو سب سے پہلے حال میں جو بیماری جی آڈی کے جو بیماری ہے اس کا بڑھ جانے کا سب سے مکھ کارن ہے اپنے لائپ اسٹائل میں بدلاؤں کا آنا لائپ اسٹائل میں بدلاؤں سے میرا تاتپریہ ہے اپنے دینک جیون میں مانسک تناؤں کا بڑھنا اور اپنی جو کھانے کی جو پرکار ہیں پرورتی جو ہے وہ کافی بدل گئی ہے اچکل اپن زیادہ سے زیادہ لوگ بات جو ہے فاس فوڈ کھانے پر بشواس کرنے لگ گئے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے آوٹنگ جو ہے وہ کر کے کھانا چاہتے ہیں اور جب بھی بہار کا کھانا کھاتے ہیں اس میں میرچ اور مسالے کی ماترہ اور گھی تیل کی ماترہ اس میں زیادہ رہتی ہے اور فاس فوڈ میں بھی جو ہے گھی تیل کی ماترہ زیادہ ماترہ رہتی ہے تو اس کے کارنڈ جو ہے پچھلے کچھ دسکوں میں کچھ سالوں میں بسیش کر ایشیٹی کی تکلیف بڑھ گئی ہے واقعی جس طرح سے آپ نے بتایا جنگ فوڈ کھانے سے سب سے زیادہ یہ تکلیفیں ہوتی ہیں پر ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ جو ریگولر نہیں کھاتے اور کسنلی کھاتے ہیں انہیں بھی سوٹ نہیں کرتا انہیں کیا کرنا چاہیے اس کے لئے جی آپ نے ٹھیک کیا کہ جو لوگ ریگولر نہیں کھاتے ان ریگولر نہیں کھاتے کبھی کبھی کھاتے ان کو بھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے پر یہ جو ہے اس کا ایک مکھے کارن ہے کہ اچھکل جو مانسک جو تناؤ ہے وہ ایک بہت بڑا کارن ہے ایسی ڈیٹی کو بڑھاوا دینے کے لئے ایک انسان جو مانسک روپ سے تناؤ گست ہے وہ اگر ایسی جو چیزیں ہیں فارس فوڈ کھاتا ہے باہر کا یا میچ مسالے والی چیزیں کھاتا ہے تو جو مانسک روپ سے تناؤ گست ہے اس سے اس کو تکلیف ہونے کی سممانہ زیادہ ہو جاتی ہے بچائے بچائے اس انسان کے جو کی ایک دم منداز ہے اور کسی طریقے سے مانسک طریقے سے تناؤ گست نہیں ہے اس انسان کو ایسی ڈیٹی ہونے کی سممانہ کم جاتی ہے اور دوسرا جو وزن ہے اچھکل جو ہے جنرل انسان کا جو باڈی ویٹ ہے وہ کافی جیادہ ہو گیا اس کمپیٹ ٹو ان نسین پاس جو ہے آپ لوگوں کا جو وزن ہے وہ جیادہ ہو گیا ہے تو وزن جو ہے جب بڑھتا انسان کا ایسی ڈیٹی کی سمبھاؤنا ہے بڑھ جاتی ہے دوکٹر صاحب کئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں موشنز تو پروپر ہوتے ہیں پر ان کے پیٹ میں بھاریپن لگاتار بنا رہتا ہے یہ ایکسل میں موشن کا ہونا اور بھاریپن کا لگنا دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کو لوگ کئی بار ایک ہی کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں پر ایکسل میں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں پیٹ کا بھاریپن کا لگنا جو ہے جو آماسے جو ہے اس کی جو آماسے اور آتے ہیں اس کی جو سنسیٹیوٹی ہے اس کی جو سمیدن سلتا ہے اس کے زیادہ ہو جانے کے قرآن انسان کو پیٹ میں بھاریپن لگتا ہے آتوں میں اور آماسے میں سبھاوی کروز سے ہوا اور جوسز اور کھانے کی ماترہ کچھ ڈیجیسٹیڈ اور انجیسٹیڈ پوٹ پارٹیکلز رہتے ہیں اس کی کوئی جب انسان کا آماسے یا آتیں زیادہ محسوس کرنے لگتی ہے تو پیٹ میں بھاریپن لگتا ہے تو جس کو ہم ہائپر سنسیٹیٹیوٹی بولتے ہیں مطلب بولتے ہیں کہ سمیدن سل ہو گئے ہیں اس کی آتیں اور اس کا پیٹ دوکی صاحب اگر ہم دیکھیں پوروشوں سے زیادہ پوروشوں سے زیادہ محلاؤں میں یہ پریشانیاں زیادہ دیکھتے ہیں محلاؤں کو زیادہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے پیٹ کی تکلیفت جو ہیں محلاؤں کو زیادہ بنی رہتی ہیں اس کے پیشے کیا بجائے ہے تو سمباتوہ اپنے یہاں پہ محلائیں جہاں تناہو گرس ہوتی ہیں ایسا مجھے کو پرتید ہوتا ہے ایک بڑا کارن وہ بھی رہتا ہے اور دوسرا ہارمونل فیکٹرز کا بھی تھوڑا سا رول رہتا ہے اس میں کئی پیشنٹس ہمیں ایسے بھی دیکھتے ہیں جن کو پیٹ کی تکلیفتی اپنڈیکس تھا یا کئی بیماری سے گرسد تھے انہوں نے آپریشن کروا لیے ہیں پر اس کے بعد بھی لگاتر وہی سمجھ سے بنی رہنا اور جلن ہونا پیٹ بھاری لگنا کچھ کھا نہیں پانا گھبرات ہونا تو اس کے پیچھے کیا بجائے ہو سکتی ہے دیکھئے اپنڈیکس ایٹیس اور ایسیٹیٹی اور گیس کی بیماری ایک دم الگ الگ بھینا بھینا چیزیں ہیں ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی مطلب ڈائیگنوسیس کبھی کسی کانڈ سے گلت بن گئی کچھ کو اپنڈیکس ایٹیس کی شکایت ہے نہیں اور اپنڈیکس کی پروبلم کر کے اگر اپریشن ہو گیا تو اس کی تکلیپیں وہیں کی وہیں بنی رہ سکتی ہے کیونکہ اس کا اپنڈیکس ایٹیس تھا ہی نہیں اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کی کبھی کبھی دونوں بیماریاں کو ایک جیس کتی ہے ہو سکتی ہے کسی کو اپنڈیس آٹیس کی بیماری ہے اور سار ساب منہ گیس کی بیماری ہے چھو اپنڈیس آٹیس کی بیماری تو ٹھیک ہو گئی اور گیس کی بیماری بنی رہ گئی پر جانتیت سامنے جو کارنڈ جو رہتا ہے وہ مسڈ دیائیگنوسیس کے کارنڈ رہتا ہے اپنڈیس آٹیس پیشینٹ کو رہتا نہیں ہے اور اپنڈیس آٹیس اگر اس کا نکال دیا جائے تو اس کے لکھنڈ وہیں کہ وہیں موimm amoجود رہتے ہیں جی پیٹ میں اگر انفیکشن کی اگر ہم بات کریں تو کیا پیٹ کے انفیکشن اور یورین انفیکشن جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا رہتا ہے یورین انفیکشن ہوتا ہے تو پیٹ کی تکلیف سے ہوا شاید کچھ کھا لیا ہوگا اس وجہ سے ہوا تو کیا اس میں ڈفرنس ہے ہم چاہیں گے یہ بھی آپ درشاک کو بتائیں جی دیکھیں یورین نیٹ ریک انفیکشن اور پیٹ کا انفیکشن بلکل بھنڈ بھنڈ چیزیں ہیں اس کے کارن بھی اگدم بھنڈ بھنڈ ہیں یورینٹ ریک کا انفیکشن کے کارن اگدم الگ ہیں اس کے لکھن الگ ہیں اور پیٹ کا انفیکشن کے کارن الگ ہیں اس کے لکھن الگ ہیں جس کو پیٹ کا انفیکشن ہو اس کو یورین کا انفیکشن ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے اور نہیں جس کو یورین کا انفیکشن ہے اس کو پیٹ کا انفیکشن ہوگا نہ کوئی ایسی کوئی بات ہے ڈاکٹر صاحب عام بات ہو گئی ہے پیٹ پھولنا ہم دیکھتے ہیں کسرت تو لوگ کڑتے ہیں کھانے پینے پر بھی کنٹرول ہے پر پیٹ لگاتار پھولتا ہے لوگوں کا اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے جی تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو پیٹ جو پھولنے کا جو سب سے بڑا کارن ہوتا ہے پیٹ کی جو سمیدن سلتا ہوتی ہے آما سے اور آنٹوں کی جو سمیدن سلتا ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس زیادہ ہوتے کے کارن لوگوں کو پیٹ کا پھولنا لگتا ہے اور وہ سمیدن سلتا کا کوئی ایکسرسائز سے کوئی ڈائریکٹ اس کا پرہاو نہیں پڑتا ہے سمیدن سلتا کا فرق پڑتا ہے انسان کے منہ اس کیچی سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور اس کا فرق پڑتا ہے آتوں کے اندر کا جو اندرنل انواریمنٹ ہے انٹرنل انواریمنٹ ہے انٹرنل ملیو جو ہے اس کے فرق سے آتوں کی سمیدن سلتا کا فرق پڑتا ہے یہ تو دوئیے مک کے چیزیں ہیں جس کے کارن لوگوں کو پیٹ بھاری لگتا ہے دوکر صاحب جس طرح سے پیٹ میں انفیکشن ہوتا ہے ٹائفائیڈ ہوتا ہے ٹائفائیڈ آخر کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھیں لگاتا ہے یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اور لوگوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پائی جا رہی ہے آخر ہوتا کیا ہے ٹائفائیڈ اور کیا لگتا ہے اس کے ہوتے ہیں ٹائفائیڈ جو بیماری جو ہوتی ہے وہ ایک پرکار کا بیکٹریل انفیکشن ہوتا ہے جس کا کی نام ہے سالمونیلا ٹائفی اور یہ جو بیکٹریل انفیکشن جو ہوتا ہے یہ انسان کے شریر میں دوسیت پانی پینے یا دوسیت کھانا کھانے سے انسان کے شریر میں پرویز کرتا ہے اور اس کا سب سے مین لکھن ہوتا ہے بخار کا آنا اور پیٹ میں درد کا ہونا کبھی کبھی لیٹین پتلی ہونا یا کبھیت کا ہونا یا کبھی بہتی ریئر کیسے میں لیٹین میں کھون آنا تو یہ مکھے لکھن ہوتے ہیں ٹائفائیڈ کے بیماری کے سب سے مکھے لکھن ہوتا ہے بخار اور اس کا مکھے کارن ہے دوسری پانی کا پیے جانا اس کے لئے آپ کیا درستر کو کچھ سلا دینا چاہیں گے کس طرح کا خان پان رکھا جائے اور کس طرح کی کوٹا ہی بڑھتی جائے اگر آپ نے ٹائفائیڈ کے بات کریں تو ٹائفائیڈ کا جیسا میں نے بتایا ہے کہ یہ دوسری پانی پینے یا دوسری کھانا کھانے سے ہوتا ہے تو اس بات کا خاص دھیان رکھا جائے کہ جو گھر میں جو پانی آتا ہے وہ کتنا سدھ ہے وہ ضرور اس کو ترکسی قصورٹی میں کسا جائے جو اپن بہار کھانے کے لئے جاتے ہیں تو اس بات کا دھیان رکھیں جہاں اپن کھانا کھا رہے ہیں وہ جو ہے اس میں جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہ ساتھ سترہ ہو وہاں پہ جو سلاد اپن جو کھا رہے ہیں اس کو جس پانی میں دویا جا رہا ہے وہ ساتھ سترہ پانی میں دویا گیا ہو اور اپن جب بھی بہار جائے تو اپن کوشش کریں کہ وہاں اپن کوئی کچھ چیز نہیں کھائیں کچھ چیز مطلب وہ چیز ہے جو کی سینکی نہیں گئی ہو یا اوبالی نہ گئی ہو تو کیونکہ سینکنے سے یا اوبالنے سے انفیکشن مر جاتا ہے بیکٹریہ مر جاتے ہیں تو اس لئے اس سے سنکرمند ہونے کے سماؤنا کم رہتی ہے دوکٹر صاحب اگر ہم بات کر رہے ہیں فیٹی لیور کی تو کیا سمسیا یہ ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے اس کے لفظن کیا ہوتے ہیں فیٹی لیور کا سمپل سبدوں میں اس کا مطلب ہے لیور میں فیٹ کی ماترہ کا بڑھ جانا یہ فیٹی جو لیور ہے اجکل کی زندگی میں اس کی جو انسیڈنس ہے یہ کافی جیدہ بڑھ گیا ہے اس کا مکھہ کارن جو ہے جنرل انسان کا جو باڈی ویٹ ہے ایک ایوریج باڈی ویٹ ہے وہ بڑھ گیا ہے اس کا بھی کارن ہوتا ہے کہ جنگ بھوٹ کا کھایا جانا کھانے کی ماترہ کا زیادہ کھایا جانا اور سب سے امپورٹن فیجیکل ایکٹیوٹی کا کم سے کم ہونا زیادہ تر لوگ فیجیکل ایکٹیوٹی جو ہے کرتے نہیں ہیں زیادہ تر لوگوں کا جو کاریے جو ہے وہ بیٹھے رہنے کا کاریے رہتا ہے سو یہ دو کارن سے فیجیکل ایکٹیوٹی کا کم ہونا اور کھانے میں وسا کا یا کاربو ہائیڈیٹ کا زیادہ ماترہ میں کھایا جانا یہ ہوتا ہے فیٹی لیور کا کارن اور فیٹی لیور جو ہے عام طور پر شروعات میں اس کے کوئی سریر میں لکھینڈ نہیں رہتے ہیں یہ سریر میں ایک میٹھا جہر کے سمان ہے جیسے جیسے سمیں بڑھتا ہے فیٹی لیور دھیرے 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 کچھ لوگوں میں لیور کو ڈیمیج کر دیتا ہے اور سیروسیس کی نیمیت ہو جاتی ہے سیروسیس کا مطلب پورا لیور کا کاراب ہو جانا تب جا کے مریج کو لکھینڈ ہوتے ہیں جیسے کی پیٹ میں پانی کا بھڑ جانا خون کی اُلٹی کا آنا اور پیلیا کا ہو جانا اس پاکار کی تکلیفیں مریج کو دیکھنے کو پڑتی ہے بہت سے میں جب بیماری بڑی دا تھی ہے واقعی لیور یہ ایک ایسا پارٹ ہے جو سے پورا شریر ہمارا چلتا ہے وہیں سے پریشانی اپیٹ سے ہی پریشانی آثاری شروع ہوتی ہیں جو ہمارے شریر میں گھر بنا لیتی ہیں جس میں کس طرح سے ہم کھان پان کریں کس طرح سے دھیان رکھا جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں شراب جو سیون کرتے ہیں ان کا لیور بہت جلدی خراب ہوتا ہے اور جو بہار کا کھاتے ہیں ان کا خراب ہوتا ہے پر اگر ہم بات کریں یہاں پر جو بہار کا بھی نہیں کھاتے شراب کا بھی سیون نہیں کرتے ہیں ان کو کس طرح سے یہاں پر دھیان دینا چاہیے اور کس طرح کا کھان پان رکھنا چاہیے کیونکہ ان کے لیور پر دشت پر بھاب نہ پڑے آپ نے ٹھیک کہا جیسے کی میں نے کہا کھانے میں یہ فیٹ ہے اس کا زیادہ مہتو ہے کہ کھانے میں اگر فیٹ کی ماترہ زیادہ رہے گی کھانے میں اگر کاربو آئیڈرٹ کی ماترہ زیادہ رہے گی تو جو ہے فیٹی لیور ہونے کی سمبھاؤنہ رہے گی اپنی انڈین جو ڈائیٹ ہے اپنے جو گھروں میں بھی جو کھانا کھایا جاتا ہے اس میں بھی فیٹ کی ماتر جیدہ رہتی ہے اور کاربو ہائیڈرٹ کی بھی ماتر جیدہ ہوتی ہے اسی لیے فیٹی لیور کی سمبھاؤنا آدمی گھر میں بھی کھاتا ہے تب بھی کافی رہتی ہے اور دوسرا بڑا کارڈا ہے فیجیکل ایکٹیویٹی کا انہا ہونا اپن کم سے کم فیجیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں جیدہ تر لوگ جو ہے ماننگ وک کی دعائی دیتے ہیں کہ ہم ماننگ وک کل سے چالوں کریں گے پر کرتے نہیں ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانے سے ماننگ وک بند کر دیتے ہیں اور فیجیکل ایکٹیویٹی کم سے کم لوگ کرتے ہیں یہی سب سے بڑا کارن ہے داکٹر صاحب پیلیا کا لیور سے سمبند ہوتا ہے کہیں نہ کہیں لیور خراب ہوتا ہے تو پیلیا کے سنکیت ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے آخر پیلیا اور کس طرح سے اس سے بچا جائے پیلیا کا جو ہے جو سب سے بڑا کارن ہوتا ہے وہ لیور کی بیماری ہوتی ہے دوسرا اس کا کارن ہوتا ہے خون کی بیماری جو لیور کی جو بیماری کے کارن جو پیلیا جو ہوتا ہے وہ سب سے عام طور پر جو ہے ہپیٹائیڈیس ای اور ہپیٹائیڈیس اے نام کی بیماری سے ہوتا ہے ہپیٹائیڈیس اے اور ہپیٹائیڈیس اے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ سنکرمیت پانی پینے سے ہمارے سریر میں اس کا کٹانوں پرویز کرتا ہے اور لوگوں کو پیلیا ہو جاتا ہے اور اس کا مکھرڑ کر لکھرڑ ہوتا ہے آنکھوں میں پیلاپن دکھنا یا ناکھون کا پیلا ہو جانا پیساب کا پیلا ہو جانا سروادنے بھوک کی کمی ہونا الٹی ہونا اور خجلی کا ہونا بعد میں یہ لکھرڑ عام طور پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس کا سب سے جو مین کارن ہے پیلیا کا ہپیٹائیڈیجی اے اور ای اس سے بچنے کا اپائے ہے کہ ہم ساتھ سترا پانی پیئیں وہ سب سے اس کا مین اپائے ہے ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کافی لوگوں کو ان کے اندر پیلیا تو نہیں پایا جاتا ان کے ناکھون پیلے ہونے لگتے ہیں شہرہ پیلا ہونے لگتا ہے آنکھیں پیلے ہونے لگتے ہیں اس کے پیچھے کیا آخر وجہ ہوتی ہے جی دیکھئے جو پیلا ہونے کا کارن ہرس میں پیلیا نہیں ہوتا پیلیا کا مطلب ہوتا ہے سیرم بلیروبین کا جو ہے وہ دو یا ڈھائی میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے بڑھ جانا پر کئی کئی بار جو پیلا پن ہے وہ بلیروبین بڑھنے سے نہیں ہوتا کبھی کبھی جو ہے آنکھوں کے سریر میں خون کی کمی ہو تو بھی ایسا پرچیت ہوتا ہے کہ سریر جو ہے پیلا پڑ گیا ہے کبھی کبھی جو ہے کیروٹین نام کا ایک پردھات ہوتا ہے اس کی ماطرہ اگر سریر میں زیادہ ہو جائے تب بھی انسان کا رنگ جو ہے چھوڑا سا پیلا دکھنے لگتا ہے اور کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ لائٹ کس لائٹ میں آپ انسان کو دیکھ رہے ہیں اگر ایک انسان کو براؤڈ ڈی لائٹ میں دیکھا جائے تو وہ انسان کا رنگ نورمل دیکھ سکتا ہے اور اسی انسان کو ایک چھوڑی سی یلوی سلائٹ میں دیکھا جائے تو اس کا کرنہ ہلکا سا پیلا دیکھ سکتا ہے یہ بھی ایک کرنہ ہوتا ہے تو سب سے عام کارنڈ جو پیئے کے علاوہ جو ہوتا ہے سرین میں خون کی کمی ڈاکٹر صاحب ایسیڈیٹی جو ہے عام بیماری ہو چکی ہے چاہے وہ بچے ہوں گوڑے ہوں یوہ ہوں ہر کسی کو ایسیڈیٹی کی پرولم ہے ایک دم سے ایسیڈیٹی ہونا بار بار اس کی پریشانی ہونا آدھی رات میں نیند میں ایسیڈیٹی شروع ہونا اور تخلیف بڑھنا آخر اس کی پیچھے کیا بجا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے جی رات کے سمیں ایسیڈیٹی کا ہونے کا جو سب سے بڑا مین کارن ہے کہ جب اپنا ڈینر جو ہے ہی بھی ہوتا ہے یا ڈینر میں گھی تیل کی ماترہ زیادہ ہو یا ڈینر جو ہے میچ مسالے کی ماترہ زیادہ ہو یا ڈینر کے ساتھ میں اپنے خوب زیادہ پانی پیا ہو یا ڈینر کرنے کے ترنباد ہم لیٹ گئے ہوں تو لوگوں کو اچانک سے رات کو ایسیڈیٹی کے کارن اٹھنا پڑتا ہے جیسے کہ رات کو ماندی راتری میں اس کو اُلٹی جیسا لگنے لگے گا یا چھاتی میں جلن لگنے لگے گی یا اچانک سے خانسی آنے لگے گی ماندی راتری کو اس سے بچنے کا سب سے سرل اپائے ہے کہ رات کا جو کھانا ہوتا ہے جو اپنا ڈینر جو ہوتا ہے وہ لائٹ ہونا چاہیے اور رات کے کھانے اور سونے کے بیچ میں کم سے کم دو گھنٹے کا جو ہے اس کا جو ہیڈ اینڈ ہے وہ تھوڑا سا اوپر رہنا چاہیے پھوٹ اینڈ سے تو یہ چیز کا جان دکھا جائے تو اس کو ایسیڈیٹی سے بچا جا سکتا ہے دکٹر صاحب کیا واقعی میں ایسیڈیٹی سے سر دکھتا ہے یا کسی بھی انہیں جگہ پر درد ہونا شروع ہو جائے تو اسے ایسیڈیٹی کہا جاتا ہے کیا کئی بار ہوتا ہے کہ اگر ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو ہمارے سر میں درد ہوتا ہے پر لوگ ایسا انومان لگاتے ہیں کہ نہیں مجھے مایگرین کی پرابلم ہے میرا سر دکھرا ہے مجھے ہوا لگ گئی یا مجھے تھنڈ لگ گئی تو یہ کس طرح کی چیزیں ہیں یہ بھی ہم چاہیں گے آپ کیئر کریں دیکھئے میں ایک مچ ہی کہوں گا کہ لوگ ایسیڈیٹی کے کان سردرد ہو رہا ہے یا گیس کے کان سردرد ہو رہا ہے انفیکٹ ایسا ہوتا نہیں ہے یہ جرور ہے کہ اگر کسی انسان کا سردرد ہو رہا ہے چاہے ٹینسن کے کان اس کا سردرد ہے یا مایگرین کی بیماری کے کان سردرد ہے تو جب سردرد اپنی چرم سما پر ہوتا ہے تب انسان کو الٹی جیسا لگنے لگتا ہے اور کئی وار انسان کو الٹی ہو بھی جاتی ہے اور الٹی لگنے کے کان اس کو بڑی بیچنی سی لگی رہتی ہے اور جب اس کو الٹی ہو جاتی تو اس کو تھوڑی سانتی لگتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی بیماری کی جڑ جو ہے وہ پیٹ میں ہے اور وہ الٹی ہوئی اس کے بعد اس کو اچھا لگا جبکہ ایسا نہیں ہے ان فیکٹ کئی بار جب مریج کو سیر میں درد کی سکایت رہتی ہے اور مریج کرتا ہے کہ یہ میرا سیر درد ایسیڈیٹی کے قرآن ہے اور جب ہم اس کو پین کلر دیتے ہیں تو اس کا سیر درد ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ بیماری اگر ایسیڈیٹی کے قرآن ہوتی تو اس کا سیر درد گھٹنے کی بجائے بڑھ جانا چاہیے تھا کیونکہ پین کلر جو دوائیاں ہیں وہ ایسیڈیٹی کو بڑھا دیتی ہے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے اس کا الٹا ہوتا ہے سیر درد کسی کا تیج ہو رہا ہو اگر آپ پین کلر اس کو دے دیں خاص کر کے انجٹیول روپ میں تو اس کا پین جو ہے تورند ریلیو ہو جائے گا تو یہ ایک میتھ ہے کہ ایسیڈیٹی اور گیس کے قرآن ہیڈ ایک ہوتا ہے کیا لگتا ہے آپ کیا درشکوں کو بتانا چاہیں گے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگوں کو سردرد ہوتا ہے پر کئی بار ایسے کونسیل اکشن ہم دیکھیں کہ واقعی میں ہمارا سرد اکھرا ہے اور کسی بھی جگہ پر درد ہو رہا ہے تو وہ ایسیڈیٹی ہے یا نہیں ہے وہ کیسے پتا چلے گا ہمیں سردرد جو ہے وہ ایسیڈیٹی کا ڈاریک لکھنڈ نہیں ہے کسی کو اگر سردرد کے کاران بہت سارے ہو سکتے ہیں کسی بھی پرکار کا تناہ ہو چاہے انسان کا تناہ کو کاران پیٹ میں بھاری بن کرنو اس کا تناہ کا کاران ہو تو سردرد کا سب سے عام کاران ہوتا ہے تناہ جی ایسیڈیٹی کا کاران نہیں رہتا جو ہے جو لگاتا ہم لوگوں میں دیتے ہیں وہ کس ترک کی بیماری ہے کیا ہوتا اس میں اور کس ترک لکھن اس پہ ہوتے ہیں کون سے بیماری کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا ہوتی ہے بیماری اور کس ترک لکھن اس پہ ہوتے ہیں برابر ہیپیٹیٹیز جو بیماری جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے لیور میں سوزن کا ہونا وہ عام طور پر وائرس کے انفیکشن سے ہوتا ہے اور وائرس کا انفیکشن جو ہے عام طور پر پانچ پرکار کے وائرس ہوتے ہیں اے بی سی ڈی اے اے اور اے کا جیسے میں نے بتایا یہ دوسیت پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے ہیپیٹیٹیز بی جو ہوتا ہے وہ جو ہوتا ہے کسی ہیپیٹیٹیز بی کے مریض کے سمپرک میں آنے سے ہوتا ہے اور وہ جو سمپرک جو ہوتا ہے وہ جو ہے بلڈ بلڈ کا سمپرک ہو سکتا ہے بلڈ ٹانسفوزن اگر ہیپیٹیٹیز بی کے مریض کا جو ہے بلڈ کسی نورمل انشان کو لگ جائے تو اس کو Hepatitis B ہو سکتا ہے یا Hepatitis B کے مریض جو ہے اسی طرح کیسے sexual contact ہو جائے تو بھی ان کو Hepatitis B ہو سکتا ہے اور کئی بار نہ تو Blood Translucion کا ہونا جروری جاتا ہے نہ sexual contact کا ہونا جروری ہوتا ہے جیسے کی مدر کو ہے تو بچوں کو ہو جاتا ہے یا Friends لوگ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں بچے لوگ کھیلتے رہتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ اسی دوران جو دونوں کے بیچ میں جو reaction ہوتا ہے اسے بھی کئی بار Blood Translucion جو ہے Hepatitis B جو ہے پھیل جاتا ہے کئی بار یہ جو ریجر جو یوز شیئر کرتے ہیں ہم لوگ کئی بار پیشنٹ لوگ باغ لیجر شیئر کرتے ہیں Hepatitis B کے مریض کا ریجر جو ہے وہ شیئر کر لیا تو اس سے بھی ہو سکتا ہے یہ تیٹوینگ جو کراتے ہیں نام کا جو گودھنا یا کچھ یہ کراتے ہیں کئی لوگ تو اگر کسی Hepatitis B کے مریض پہ وہ نیڈل یوز کی گئی ہو اور وہی نیڈل جو ہے دوسرے نارمل انسان میں یوز کی گئی تو اس کو Hepatitis B سے اس کا Hepatitis B کا سنکرمن ہو سکتا ہے اور اسی پرکار سے Hepatitis C نام کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بھی جو ہے Hepatitis C کے مریض کا Blood کا سمپر کسی بھی پرکار سے ہو جائے نارمل انسان کو تو Hepatitis C ہو سکتی ہے آخری سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے میرا یہ ہے میں چاہوں گی آپ درشکوں کو بتائیں کئی تمام طرح کی یوٹیوب چینلز ہیں جہاں پر پیٹ سے سمبندت بہت ساری بماریوں کے علاج بتائے جاتے ہیں لوگ کئی طرح کے چورن بناتے ہیں کئی طرح کے ڈرنکس بنا کے رکھتے ہیں کہ انہیں ان کا پیٹ ٹھیک رہ سکے کیا لگتا ہے کتنا حد تک وہ صحیح ہے یا ڈاکٹر کو پہلے دکھا کے درانچ کرانی چاہیے کئی لوگ ڈاکٹر سے بچنا چاہتے ہیں جی آپ ٹھیک کر رہے ہیں یہ ستی ہے کہ لوگ باگ ہر چیز کا ایک ایجی وے آؤٹ کھولنے کی گھوشید کرتے ہیں تو یوٹیوب میں دیکھ کے اس کا اپچار کھولنا انہوں کو آپ سے ایجی وے لگتا ہے پر یہ ان کے لیے جو ہے کتنا سابیت ہو سکتا ہے پیٹ کی تقلیفوں سے کیسے راحت پائی جائے اور کس طرح کی کدائی ہر ایک کھانے کی چیز میں پینے کی چیز میں بڑھتی جائے میں سوٹ میں کرنا چاہوں گا کہ لوگ سب سے پہلی بات جندگی میں تناہوں سے بچیں اور خوش رہنے کی کوشش کریں اپنے کام سے وہ خوش رہیں اور اپنے جیون میں خوش رہنے کی کوشش کریں اور جو ہے کھانا سا سترہ کھائیں جو ہلتی کھانا کھائیں ہلتی کھانے سے تات پر یہ ہے وہ کھانا جس میں کاربو ہیڈیٹ کی ماترہ زیادہ نہ ہو جس میں گھی ٹیل کی ماترہ زیادہ نہ ہو وہ کھانا کھائیں ساپ سترہ پانی پیئیں باہر کھانا جتنا کم ہو سکے کھائیں میرز مسالہ کا کم سے کم سیون کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے فیجیکل ایکٹیویٹی کریں یہی سب سے سیمپل سرل روپا ہے پیٹ کے بیماری سے بچنے کے لئے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اتنی تمام اہم جانکاری ہمارے درشکوں کو دی اور امید کرتے ہیں وہ بھی یہ جانکاریوں سے لطف اٹھائیں گے اور دکھائیں گے ڈاکٹر کو سمجھ سمجھ پر اور کھانے پینے میں کھتا ہی بہت شکریہ مجھ سجنے کے لئے سوراج صحت میں آج اتنا ہی باقی خبروں کے لئے اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے سوراج ایکس 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 ایکس